السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس دور پہ نازان کی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے جس زرب سے دل ہل جاتے وہ زرب لگانا سلام علیکم ورحمت اللہ تیرے روزے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ ذوقِ عبو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ عشقِ بلالی کیا دوشبان اللہ بولو پیار نہ بولو اے بڑی عظیم تے بابرکت میں پھلے میں بڑی جلدی تمہیچوں باہر نکلانگا میں چند منٹ تو آڈنال گفتوں گو کرنا چاہنا اللہ میں نے شرح صدرنال بیان کرنے دی توفیق آتا فرمائے میں اپنے جملے پھر دوران لگا تھمکتا رہیں تیرے روزے کا منظر سلامت رہیں تیرے روزے کی جالی تمکتا رہیں تیرے روزے کا منظر سلامت رہیں تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ ذوقِ عبو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ عشقِ بلالی اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں آ جنت ہمارے دل کا تواف کر ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُونَ عَلَيْهِ سرورِ کون و مقام فَخْرِ دُو جَهَاں مَحْبُوبِ قُلْ خَتْمَ الرَّسُلُ سَاکھیِِ قَوْسَرُ شَافِيِ مَحْسَرُ سَارِ نَبِيَانْ دِسَرْدَارِ آمِنَ دِلَال خَتْمِ نَبُوتِ تَاجِدَار بدرُ الْأَمْبِيَا سِرَاجَ مُنِیرَا احمدِ مُجْتَبَى جَنَابِ مُحَمَّدِ مُصْتَفَى سارے کہہ دے ہو اُچھا کہہ دے ہو اِبِدْرُو شریفِ ایک مرتبہ حضور دعش میں گرامی سماعت کر کے تُسی پڑھو گے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دیں اندر بعد موجود ہے اللہ شمان تو دس رحمتان دا نزول فرمائے گا کبھو شبان اللہ دس درجے بولان دا دس گناہ مٹ جنگے اور او خوش نصیب انسانے جڑا حضور دا عشمِ گرامی سماعت کر کے نبی دی ذات تے درود پڑھ دائے میری زبان تے حضور دا عشمِ گرامی ہے تو ساکیب کہنا ہے سارے بولو رب دا قرآن سنننے تیارے نبی علیہ السلام دا فرمان سنننے تیارے غار دا شان سنننے تیارے کی کہنا ہے اچھا بولو اچھا بولو زیادہ نوجوان بیٹھے ہو بزرگ کام بنے نوجوان سینے دا ٹیل اللہ کا وہ سبان اللہ بڑی با برکت محفلے میرے تو قبل میرے مسلک دی پہچان مجاہدِ سلام خطیبِ زیشان سرطے اللہ مولانا لہاج محمد اکبر صاحب نقشبندی دامت برکات ملک اسریہ یارے غارے نبوت وفادارِ نبوت مزا شناسِ نبوت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دی سیرتِ مقصدِ پہلو دی گفتگو فرمارے سننے اللہ حضرت دا سایہ ساڑے سیران دی تادیر کے مدعم فرمائے میرے مسلک دی پہچان خطیبِ زیشان حضرتِ علامہ مولانا تاہیر رضا رزوی صاحب دامت برکات ملک اسریہ آپ یہ سیجدی زینت نے حضرتِ علامہ مولانا کاری محمد علی صاحب صدیقی آپ یہ سیجدی زینت نے علماء عزیشان تشریف رکھ دینے میں سب دے نام تو واقف نہیں علماء ویسے ہی افضل نے انہوں قرآن نے افضل آکھے ہے قرآن نے آکھے ہے شبان اللہ باندی ہے ایک اوپوں میں نا اوہ تو اڑی اپنی مرضی ہے اگر وہ جنہوں رابط بیگ دینی ہے نا سارا جگ رل کے اوہ دی اصفتہ کریں اوہ دی شانویچ اضافہ کوئی نہیں سوجہ ہے اوہ کوئی بھی نہ مننے اوہ دی شانویچ کاتا کوئی نہیں لیکن وہ کہندہ ہے کہ تیری یہ زبان منو پاک بھی کہندہ یہ میں تینوں پاک کر دے مانگا کیا یہ ہے سبحان اللہ بولو بولو چی بولو درہ اے محفلہ جدی بڑی عظیمیں بڑی عزیمیں چونکہ اے اس شکسیت دی ذات یاد دی محفلے کہ جد مطلق نبی اکیہ ہے کہ میرا سب تے احسان ہیں اے دا میرے تے احسان ہیں جے دے تو اڈی کال لینا میرے نا ملی ملی رلی رلی تے میں سننی ہیں انشاءاللہ میں افسرانہ انہوں نے خوادی توڑی ہوئے تے لاچیاں دے ڈکار کدی نہیں آئے اندر گند ہوئے تے زبان تے بھی گند ہوں دے ہیں میں الحمدللہ سننی ہیں تے میں تو انہوں نے گل گل کے جملہ دیندہ جاواں گا میں تو انہوں دس آنگا کہ سننی تاجدارے صداقت انہوں کی ماندہ ہے علی علی بھی ساڑھے تو کٹے کسے مائی دلال نے کرنی ہے علی علی بھی اہل سنن تو کٹے کسے کرنی ہے تے صدیق صدیق بھی سننی تو کٹی کسے کرنی ہے اے جیڑے کہ اندر میں نوکر سے آبادہ اناں دے نوکر نے اثر سے آبادہ نوکر بیکھنی نے تے اناں نوا کے بیکھ لو اے محمد عربی دے نوکران دے نوکر بیٹھے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کر کہنا ایک ہی سنن پہنے دے پسندے اللہ دی کبری آئی دی کسم تھا دکھانا پوری کائناہ دی اندر ایک سینہ ہے جی دے میں چکینہ نہیں اوہ سینہ ہے اہل سنت میں چباہتا سینہ ہے ایک سینہ ہے جڑا کینیا تو پاکے اوہ اہل سنت دا سینہ ہے اچھا بولو اچھا بولو میار نہ بولی یار ایک سینہ جڑا سینہ رب انہوں پسندے جی سینے ویچ نبی دی بھی محبت شیعبادی بھی محبت اہل بیادی بھی محبت اولیادی بھی محبت ایک کابشن ہے تو اٹھے کول جیڑا بندہ تھک جے اٹھ کے اوہ اتھے پران سانگ کٹ لے مینوں کے نظروں نے میرے سامنے جنہیں بین انہوں سے ٹھے فارڈ ہو کو سبان اللہ کہنی ہے جے میں بخل کیتا نا گفت کوئی توانوں کی اجازت ہے کہ جے میں ٹیل لانا نا کٹنا تو آڈا بھی ہے میں یہ بات میری ذہن اچھی کو وہ سبان اللہ پیار نہ بولو حضرت فرمارے سن ایک لکھ شدی ہزار پیغمبرتِ غلام نبی دے صحابہ اللہ دے عزتی قسم اٹھا کے کہنا اہل سنت و جماعت پہلے خلیفت تو لے کے کہا یار آخری صحابی تک اسی صحابہ دے نوکر جملہ دینا چاہنا صحابہ دے نوکر توجہ ہے توجہ ہے سنی تھوڑا پیچھے چلنا صحابہ دے منکر رافضی اہلِ بیعت منکر خارجی تجڑا دعا تے دردہ نوکر بن جائے انہی تو سنی کہنے نے کہا یار بولو لیکن اسی ماننے ہی انجا ابو بکر کو بھی انج ماننے ہی جمیں رسول دسے ہے امر عثمان علی نمی انج ماننے ہی جو میں نبی دسے ہے پیار نہ بولو تے قرآن باگ دی اے تھی میں اپڑی تھی تے کپورا کہیں ٹھا لگ دے اے تھی تشریح کرنے تھے آہاں اے تھی کلے کلے جملے دی تشریح محمد الرسول اللہ ایک الگ موضوع ہے واللزین ماہو میں عجیبی وانٹ کٹنی ہے پہلا کونے دجا کونے تریجا کونے تچوتھا کونے بولو یار اچھا بولا نا نبی نے پہلا کے نوع کیا ہے بولو اچھا بولو حضرت فرما کہ رسول اللہ دیا یاتی ویچے نبی دے مسلدے صرف ابو بکر کھلوتا ہے اچھا بولو عمر مجود نے عثمان مجود نے علی مجود نے ابو بکر مگر پڑی آنے علی دا امام ابو بکر ہے بولو یار چلو چلو میں بات کر دیا میرے نبی نے فرمایا توجہ ہے ایک بار یہ ڈوان سبالہ کیا سبت دے ہو میں نے جملہ جلدی کالا آگے میں بھی ہم گھر لگا میرے نبی فرمایا ابو بکر میرے یہاں دو اٹھان ہیں سبالہ تلی یہ جملہ واپس کر دے ہو آنے یہ جنہی کام جلنا ابو بکر میرے یہاں دو اٹھان ہیں میرے نبی فرمایا انہی ارامالہ ترہن جو میں بھی نہ تسی نہیں گھن دے حسمو مالہ ترہن جو میں سن نہ تسی نہیں سن دے بولو 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 حضور فرمایا ابو بکر میرے یہاں دو اٹھان ہیں عمر میری زبان ہیں عثمان میرے ہاتھن ہیں میں پھر پیچھے جلنا ابو بکر میرے یہاں دو اٹھان ہیں عمر میری زبان ہیں عثمان میرے ہاتھنے علی میری روحے اچھی کہا یار اچھی کہا میرے ہر نبی تھی نظیر ٹیم نہیں میں ایک بنیاد بن گے نا بنیاد مضبوط ہوئے نا ہم آردوں میں اٹھے دس منطلہ کھڑی کر لو میں بنیاد بن نہیں کھو نہیں میں بس جو جو میری زبان تیارے بھی میان کر رہے ہیں حضرات توجہ ہو میں بلا تمہید کل شروع کر میرے نبی فرمایا ہر نبی تھی نظیر میری امت وچ موجود ہر نبی تھی نظیر میری امت وچ موجود ابراہیم تھی نظیر میرا یبو بکر اچھا گیا یار چالی ازار نبیاں تھا بابا شبیع محمد آدم تو لے کے عیسیٰ تھا کہ کوئی نبی ہے جیڑا میرے نبی دا ہم شکل ہے نبی دا دادا ابراہیم مصطفیات تو بعد نبیاں میں چکیدہ سب تو اچھا مقام میں او بھی نبی دا دادا ابراہیم اچھی بول یار میرے نبی فرمایا ابراہیم دی نظیر میرا ابو بکر موسیٰ دی نظیر میرا عمر حارون دی نظیر میرا عثمان علی میری نظیر ہے اچھا بولو پیار نہ بولو یار میرے کریم نبی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتا صاحب فلغار یار غار کانفرنس بولو 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 رسول اللہ فرما رہے نے انتا صاحب فلغار وصاحب فلمزار تلیے سبحان اللہ وصاحب علالحوض بولو وصاحب فلجنہ وہ بھی کوئی یاری یہ جتے جا کے سڑکی مک جائے اوے بولو یار اوے وہ بھی کوئی یاری یہ جتے جا کے کھاتا ہی مک جائے صدیق تیری یاری دوں بھی سلام ہووے اچھا بول یار ایک یاری یہ موڑ دی ایک یاری یہ اگر کو بیٹھے نے سمجھے نہ لیے نا بولن تو پہلو بول ایک یاری موڑ دی ایک یاری ایک یاری بول یار ایک یاری میں گیا میرے نبی نے سفر کی دے دو بڑے سفر نبی دے لیکن دو سفر میرے نبی دی عظیم اور دونوں سفر رات لو کیتے دو بے سفر نبی مکہ بچو کیتے ایک انہوں ہجرت کہنے ایک انہوں میراج کہنے اور میراج بھی مکہ بچو ہجرت بھی مکہ بچو میراج بھی رات لو ہجرت بھی رات لو ایک ہجرت نہ ساتھی ایک میراج نہ ساتھی اور میراج والے دی یاری موڑ دیئے ہجرت والے دی یاری توڑ دیئے میراج والے نے صدر آتے جا کے اکیہ سونے اکیہ قدم یہ اگے نہیں جا سکتا اگے جاماں کے پرانوں اگل اکیہ جائے گی فروغ تجلہ بسو سے پرم جن جن کے میرے پارے قبال برابر بھی اگے جاماں اے نوریاں دا سردار جدا حت بن کے نبی دے سامنے کے دا سونے ہاں اس تو اگے نہیں جا سکتا میں کیا صدیق تیری آ رہی کیا یار سبحان اللہ خدا دی قسم صدیق آجوی نبی دے نہ لے بولو صدیق آجوی بولو صدیق آجوی قرآن پڑھنا چاہتا سبحان اللہ اور نکلئے تھوڑا یاگے نکلئے پیار نہ بولو درا میں آج بانٹ کٹنی انشاءاللہ پیار نہ کبھو خالق کائنات نے قرآن کریم قرآن رنشید اندری رشاد فرمایا اللہ کا قرآن اعلان بھی اگر دائے اللہ فرمادن محمد رسول اللہ والذین معاہو وشتا وللکفار رحماؤ بینہم تراہم رکان سجدہ یبتگون فضلا من اللہ وردوانا سیماؤم فی وجوہ من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِينَ اللہ قرآن میں چیلان کر دیتا عشاء موقع سا دی اندر اللہ نے نبی دینی شالت بیان کی تھی نبی دینی یاران دین خلافت بیان کی تھی نبی دینی یاران دینی عزتان شانہ اللہ نے قرآن میں چھ بیان کر دیتیا اللہ قرآن میں چیلان فرما دینے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دینی رسول فاللہ زین امہ آہو نبی دین نال والے نبی دین نال والے میں کہوں مر بھی نال والے عثمان بھی نال والے علی بھی نال والے تلحہ زبیر سلمان ایک فارس میں چھویا کے نبی دین کلمہ پڑھن والا بابا سلمان وہ بھی نبی دین نال والا روم میں چھویا کے سحیب نبی دین کلمہ پڑھیا وہ بھی تین نبی دین قریبی یمن میں چھویا کہ ابو حیارہ کلمہ پڑیا اوہ میتھ نبیدہ قریبی اللہ دین نماہو اے نبیدہ نال والے اوہ میں کیا اللہ دی زندگی قسم ہے اوہ پوری قرب دی طریقہ دے اندر ہے جیڈا نال والا ساد ابو پکر نو ملیا ہے اوہ تے عمر نو بھی نہیں ملیا عثمان نو بھی نہیں ملیا علی نو بھی نہیں ملیا جیڈا قرب میرے ستیگ نو ملیا ابو پکر تے عمر دونوں نبیدہ روزے دیندر ابو پکر تے عمر دونوں نبیدہ روزے بیچے لیکن جنہ نال ابو پکر اوہ نہیں عمر نال کوئی نہیں نبیدہ نال ابو پکر ابو پکر تے نال عمر پھر جملہ دینا چاہنا اے چارے امام بولے چوہاں امامہ دا متفقہ بیسلہ میرے مجدد پاک نے لکھ دیتا جتے رسولہ گرامی حرام کر رہے نے جتے نبی لیٹے نے اے حجرے امیل مومنی نمہ اے شاہ صدیقہ دا اے شاہ صدیقہ تیری عظمت نو سلام ہوئے تیرے حجرے نو نبی نے قیامت تک روزہ بنا چھڑیا اے شاہ صدیقہ دے حجرے نو نبی نے قیامت تک روزہ بنا چھڑیا ہندرہ توجہ نال با سننا سارے امام کہنے نے کابے دینی رحمت نہیں واسدی جنہ نبی دے روزے دے باسدی ہے جنت میں چھینی رحمت نہیں واسدی جنہی محمد قریم دے روزے دے باسدی ہے ایک ناکھ چھڑی ہزار نبیاں دیاں مزاران دے اے نی رحمت نہیں واسدی جنہی نبی دے روزے دے باسدی ہے اسے میرے مجندد پاک لب اچھیا حضور پڑا یا اللہ فیصلہ بیتا بڑی اچھی ڈال کر گئے اے دے دسو تسا کیا کابے دے بھی اے نی رحمت نہیں واسدی جنہی فاطمہ دے بابا دے روزے دے باسدی ہے انہورے دیتے بزاحت کرو میرے مجندد پاک فرمانے نے لوگا اے رب کابے دے درود نہیں پڑتا محمد دے روزے دے درود پڑتا جملہ کہنا چاہنا میں کہنا جنہی رحمت مصطفیٰ دے روزے تے باسدی اونی نبی دے یار ابو بکر تے عمر تے بھی باسدی ہے کیا یار سبحان اللہ محبت نہ بولنا دمہ دمست کلندر علی دہ پیلا نمبر میں ہے تیری مات تواجہ گئی ہے دمہ دمست کلندر ابو بکر تا پیلا نمبر اچھا بولو اچھا کوئی رافضی ہوگی تے نہ بولے سننی بولے گا سننیاں تا متفقہ فیصل ہے یہ بے خلیفہ بلا فصل فقط ابو بکرے خلیفہ بلا فصل فقط ابو بکرے میں دی بھنگن رچانا حضرت علی خلیفہ بلا فصل نہیں علی خلیفہ نے عثمان قدی دے عثمان قدی خلیفہ ہے حضرت عمر دا عمر خلیفہ نے حضرت ابو بکر دے ابو بکر خلیفہ مصطفیہ ابو بکر خلیفہ مصطفیہ اسی علی علی بھی کرنے ہیں پر دسلہ صدیق صدیق بھی اسی کرنے ہیں میرے نبی نے فرمایا نوانا مدینہ طلیل میں ابو بکر ہے ساسو ہاں سبانلہ اچھی آجائے اچھی آجائے اے پکی گال جہاں میں پانٹ پانے کے تطلیلی کوئی نہیں کھڑنی ہے اتھی راجہ نہیں اسمان اللہ تو اٹھے کھول ہی راجہ نہیں ہے سجی بے آدھو اور جشن کھل لے نہیں ہے اے دعا پاس لکھنا لے بیٹھے ہیں جنہیں ایک بار ہی کہا نہیں ہے نا انہیں نبی لکھنا نہیں ہے نا بولو اچھا بولو یا پیار میرے نبی نے فرمایا آنا مدینہ طلیل میں ابو بکر اساسو ہاں آنا مدینہ طلیل میں عمر جیدارو ہاں آنا مدینہ طلیل میں عثمان اسخفو ہاں آنا مدینہ طلیل میں علیم بابو ہاں ہدوری نہیں پڑھ دے پوری پڑھنے ہاں اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو مرے نبی 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 ن میں گل سٹی سٹی پہ کر رہا ہوں توجہ ہے میں سخاوت دا شہر ابو بکر دا دروازہ میں بہادری دا شہر عمر دا دروازہ میں حیاء دا شہر عثمان دا دروازہ میں علم دا شہر علی دا دروازہ اچھا بول یار اچھا بول میرے نبی فرمایا میں سخاوت دا شہر ابو بکر دا دروازہ رسول فرمایا سارے جگتے میرا عثان میرے دا دا عثان میرے دا دا عثان میرے دا دا عثان کملی والی او اے دے عظیم انسان فرمایا ایک فاطمہ دیما ختیجہ تلقبرہ اچھا بول ایک ایشہ صدیقہ دا باب ابو بکر حضور فرمایا ان دا دو عثان دے مال نے منو نفع دیتا ہے کیا یار سبان اللہ وَاسَ يُجَنَّبُ حَلْ أَكَّ الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَذَكَّ وَمَالِ آَهَدٍ إِنْدَهُ مِن نِيمَةٍ تُجِدَ آیا تمام مفسرینے تے بیس کیتی ہے اے آیا مقدسہ حضرت سید نبو بکر صدیق دی شان وے چُتری ہے رب صدیق انو اتقا بھی کہہ رہے ہیں تے صدیق دے مال و پاک بھی کہہ رہے ہیں بولو صدیق متقی بھی ہے صدیق دا مال پاک بھی ہے قرآن پتن دے دل پہ کر دا ہے بولو یار بولو تو اڈی میر بانی ہے صدیق متقی ہے کوئی نئی ماندہ تے نامنے او دیہ نشیبہ سو گیا او دیہ قسمت سو گئی لیکن قرآن نے صدیق نو متقیہ کیا ہے بولو یار خالقے قائنات نے قرآن کریم ورانے رشید اندری رشاد فرمائے واللزی جاہا ابھی صدقی وسطہ کبھی اولائی قوم المتقیم اچھی والا اچھی والا اچھی والا شدیق متقی قرآن کریائے واسا یو جنب حالت کل لذی یو تیمالہ یتزکا شدیق تکوے والا شدیق متقی مولا تو کنانل پیار کرنائے اللہ کہندہ میں متقیانل پیار کرنائے سورا توبہ میں چھپڑنا گا اللہ کہندہ ان اللہ یو حب المتقی اچھی والا یار اچھی والا اللہ کہندہ میں متقیانل پیار کرنائے شدیق نو قرآن مدقیہ دیا اللہ اندہ بالمو ان اللہ مول متقی اللہ جانلو 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 میں متقیانانا ان اللہ مول متقی پھر قرآن مدنا چاہنا اللہ اندہ با ادلی فتی جنت للمتقی او بولو یار اچھا بولو اللہ اندہ میں متقیانل شدیق متقی شدیق دمال نے نبی نو نفع دیتا بولو توجہون میرے والا بھئی علی نبی دے کاروچو کھان دا رہا شدیق نبی دے جوڑیاں تو سب کچھ لٹان دا رہا اچھا بولو بولو یار خلیفہ بلا فصل ابو بکر توجہ ہے جی رسول اللہ نے دنیا تو پردہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دی عمر اک سٹھ سال کنے سال اک سٹھ سال دو سال حضورت تو چھوٹے اک سٹھ سال ابو بکر دی عمر مولا علی دی عمر مبارک انتی سال رسول اللہ دنیا تو پردہ فرمایا مولا علی دی عمر انتی سال ابو بکر دی عمر اک سٹھ سال میں کیا انتی سال دے اک سٹھ سال دے دو شخصیات انہوں سامنے کھڑا کر کے نا کسے تیسرے بندے کو لو پوچھ لو کہ اینا چو رتبے وچھ کیڑا افضل ہی ہر کوئی کہے گا اے عمر وچھ جڑے زیادہ لے نا اے رتبے وچھ بھی افضل لے میں کیا کوئی بھی نہ وند کرو اے عمر دے لے آزن علی پتہ لگ دے پہ کے پہلا خلیفہ کونے خیئے یار سبحان اللہ حضرت علی دو سال دے سن میں رسول دے کربے چاہ گئے رسول دے کربے جو اٹھ سال سات سال دے سن کلمہ پڑھیا میں کہنا ہوں نہ خدا دی عزت دی قسمیں پہلے جو میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا ہے نا چار سنیاں نے جنہاں پہلے کلمہ پڑھیا حضرت امہ ختیجہ تلقبرا حضرت زید حضرت جناب مولا علی حضرت سناب سید ربو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو تو رسول اللہ نے اعلان نبوت کیتا بی بی ہمیں چون ختیجہ تلقبرا نے کلمہ پڑھیا حضرت توجہ میرے والے سیدہ ختیجہ تلقبرا نے کلمہ پڑھیا ابو جال نہیں پٹھیا ابو لاب نہیں پٹھیا اتبا شہبہ نہیں پٹھیا انہیں کہا کیوں ہے جو کلمہ پڑھ لیا ہے کہ رسول دی بی بی ہے نا حضور دی بی بی ہے نا وہ دی بی بی ہے تو پڑھ لیا بی بی نے خامدنو منگ لیا ہے زید نے کلمہ پڑھیا کوئی نہیں مکہ دے کافر تڑبے انہوں نے کہا زید غلام نے غلام نے حقہ دے کلمہ پڑھ لیا تکیڑ آخر آگئی ہے مولا علی نے نبی دے کلمہ پڑھیا صفے ماتم نہیں پچھیا کفر دے ایوانہ میں انہوں نے کہا بیرے دے کلمہ پڑھ لیا تکیئے اللہ دی عزتی قسم اٹھاک گانا اوہ ابو بکر نے جدو کلمہ پڑھیا ہے پھر ابو چال کے تن منگ جاگ گئی ہوگا لگی ہے جدو مکہ دے سب تو بڑے تاجر ابو بکر نے محمد کا کلمہ پڑھیا ہے کفر اوہ دو پٹھیا جدو ابو بکر نے کلمہ پڑھیا ہے اوہ دو کفر دے ایوانہ میں جدو ابو بکر نے کلمہ پڑھیا ہے رسول دا بولو یار چلو تھوڑا کے چلیے لوگ تے شعبہ دے مطلق بڑی بڑی زبان درازی کر دینے لیکن قرآن نے وند کر دیتی قرآن دے محمد الرسول اللہ تیزی نا ناستر جمہ کر لگا محمد اللہ دے رسول واللزین ماہو اجڑ نبی ذنال والے اشدہو الالکفار تافرہ واسطے بڑے سختنے روحہ ماہو بینو محبس میں جب بڑائی پہ آ رہے ہیں بولو تراہم رکان سجادہ آئے ندی راتہ رکو سجود ویچ گزر دینے بفضل من اللہ وردوان اللہ دا فضل دیو دی رضا چاندے نے سیمہ انتی وجوہ منہ ساری سجود ندیاں پر چیریاں دے جڑے نا اے ندی چیریاں دے سجدیاں دے نشان نظر ہوندے نے اے گال بڑی چس والی جڑی اگے کر لگا اللہ دا زالی کا ماسالہ فی توراتی و ماسالہ فی لینجیل او لوگو اے نبی دنوکرن اے نشانیاں میں توراتے ویچ بھی بیان کر چڑیانے انجیل ویچ بھی بیان کر چڑیانے او میں کہا کمینیاں تو پوے من پوے نامن انہ دیا شانہ رب توراتے انجیل ویچ بیان کر چڑیانے نبی دنوکرہ دیا سفتہ رب نے توراتے انجیل ویچ بیان کر دیا پھر بات کرنا چانا حضرات قرب دی دنیا ویچ چڑی قرابت ابو بکرنو ملی اے کسے نو نہیں ملی کوئی آیا یمن میں چھو کلمہ پڑھیا واپس شام میں چھو آیا کلمہ پڑھیا واپس روم میں چھو آیا کلمہ پڑھیا واپس کسے نو علامہ گل بہار فیضی صاحب اگت تشریف لیا ہو صاحب ازاد عثمان تحریص صاحب اگت تشریف لیا ہو خوش شام دید حضرات توجہو تو جو میرے وال بھی علماء آ رہنے انشاءاللہ توجہو بھی میرے وال کسے نو ایک دن دی رسول اللہ دی رفاقت ملی کسے نو دو دن دی رفاقت ملی کسے نو افتار کسے نو دا سدین کسے نو مہینہ کسے نو سال وا صدیق تیری عظمت و صدق جام انج نبی نال جڑے آج تک جڑے آج بولو او بولو یار پیار نا بولو رسول اللہ دا سایہ کوئنی زی نبی دا سایہ کوئنی زی نبی دا بولو نبی دا سایہ کوئنی زی لیکن جڑا سایہ دی طرح نال نال رہا ہے نا انہوں ابو بکر کہندے ہیں جو دا رسول اللہ دی پہلی شادی مبارک دا موقع ہے نا طبقات ابن ساتھ و جنہ پڑے ہیں خضور دی شادی دا موقع ہے نبی دی عمر پچی سال اما ختیجہ تلکبرہ دی عمر چالی سال بیوہ متلکہ نبی دے نکاح جنیاں اورتاں یا نہیں یا بیوہ سان یا متلکہ سان یا طلاق شدہ سان یا انہوں نے خامد فوت ہوگے سان مکہ بیوہ متلکہ عورتنا نکاح کرنا جرم سمجھا جاندہ سی میرے نبی نے اس جاہ لانا ریتنو توڑیا پہلا نکائی میرے نبی نے پہلا نکائی نبی نے اس خطور نل کیتا ہے جیڑی بیوہ ہے کیا یا سباناللہ میں جملہ دے گے دینا چاہنا ہے شادی والے دن یہ تو میرا نبی دولہ بن کے اما ختیجہ دے کاروال چلیا نا در رسول اللہ دے اکھا میں چوانسو آگئے ابو بکر نال سے حالے کلمہ نہیں سپڑیا رسول اللہ اللہ نے نبوت نہیں کیتا کلمہ پڑھن تو پہلا بھی ابو بکر نبی دے یار ہے رسول اللہ دے نال حطبہ نگرد کیتی سونے ہاں کیوں اکھا چوانسو نکلائے نہیں میں مکہ تا تاجرہ پانی دی طرح مال تو اڈیاں قدمہ تو قربان کر دیاں گا تو اڈا رونا ابو بکر کولو نہیں دکھیا جاندہ میرے نبی فرمایا ابو بکر مال دی وجہ تو نہیں رویا جہاں محمد نو ماں یاد آگئی ہے آج محمد نو باپ یاد آگئے ماں دیئے مسکراہتا میکھنا چاندہ سا باپ دے شبکت پر یاد تھاندہ پیار لینا چاندہ سا حضرات توجہ اللہ دیل ستی قسم اٹھا کرنا شادی والے دیل جیڑا نبی نے اپنے جسم مقدس سے نباس زیب تن کیتا سی رسول اللہ نے آپ نے اسی خریدیا ابو بکر نے مکہ دے بدار میں جو خرید کہ محمد نو توفہ پیش کیتا ہویا شادی والے دن پہلے دن کا جوڑا صدیق لے کے دیتا ہے تینے کی بتا وے صدیق تھی یاری نبینا کمیں دیئے توجہ ہے توسی تے خلافت انکار پہ کر دے ہو میں کہنا صدیق تے نبو قطنو چکی گیا جاندہ ہے بولو چلا میں پور بات کرنا چاہنا توجہ ہے جی تواڑی سبان اللہ دے اٹھے میرے اللہ سبان اللہ ایک بندہ آئی درو نکل دے سارے سارے درویندے نے اے فطری ہیں ملیک بندے اٹھے بٹنو اتلانا نا میں جو ٹی مرضی قیمتی گال کر رہا توساں ویکھنا بٹن کمی تھا لے ساڑتا جی میں کدھی بٹن سٹے آئی نہیں یاد ہے تم دیئے بندے آئی دیں بندہ آئی درو اٹھے سارے اٹھے درویندے نے میں بھی یہ نہ خورے پتہ نہیں کری شاہد درو آگئی ہے وہ توڑی میر بانی ہے بھائی میں بڑی قیمتی گال پیا کرنا سنگا یاد بھی رکھا ہے رافزی دیکھ کے بچے نے کچھوں اگر کا میرے بارہ امامہ دایاں نہ آئے رافزی دیکھ کے بچے تینوں بارہ امامہ دے نہ گل کے دسے گا تینوں تے ہی نہیں پتا کہ ابو بکر ہوں ابو بکر کیوں کہندے نے تینوں تے سے ڈالتے ہی نہیں پتا ابو بکر ہوں ابو بکر کیوں کہندے نے ابو بکر تھا نبیلہ رشتہ کی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جعفر تیار کون نے حضرت علید بیر نے تھوڑی جی مبند کردن لگا جی میربانی کار کے ذیہن جو رکھو دے ہیں اے جیڑا فکرہ میں دین لگا جی ذیہن چاہ گیا نا کوئی رافزی تو اڈالہ گالہ نہیں کر سکتا تو ان اوپر تو تکسی دس ہوگے کہ علیدہ تی ابو بکر تھا تیار رشتہ ہے بول یار اچھا بولا لباسی بول چڑھو حضرت جعفر تیار حضرت علی دے بڑے بھائی نے حضرت جعفر تیار حضرت عقیل حضرت علی تی طالب چار پائیسان جناب ابو طالب دے چار بیٹے سن جعفر عقیل علی تی طالب طالب چھوٹے ہوں دے فوتو جنہ دی وجہ تو ابو طالب کیا جن دے طالب دا باپ تو جو ہے جعفر تیار غزبہ موتہ دے اندر شہید ہو ایک کملی والا مسجد نبی چھے حضرت اندر نے چندہ جعفر کو لو ہنے اے میرے گلام نے پھڑ لیا وہ بھی شہید ہو گیا انہوں چندہ میرے اے گلام نے پھڑ لیا غزبہ موتہ جنگ اور نبی مدینہ بیچے اے تی رسول نے شان ہے یہ تی نوکر مسجد نبی دے ممبر تے بیہ کے تن سو میر مکم نحمد جنگ لڑی جائے تی عمرہ کے یا ساریت الجبل ساریہ پاڑول بچین یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا نوکر تن تن سو میل وین دینے تے رسول اللہ دا کی شان ہو گیا توجہ ہے توجہ ہے جی میرے نبی علیہ السلام حضرت جنابے جعفر تیار نو نبی نے جنت وچ اوڑ دیاں وکھیا میرے نبی فرمان دینے میرے ویر جعفر دے بازو قلم ہو گئے اللہ نے تیار دا میں نہ اوڑنے والا تو پر دیتی تی نے جعفر نو جنت وچ جعفر انہ پرہ نہ لوڑ دے پیا اچھی گیا یار اچھی گیا چعفر تیار دی شادت اپاد آپ دی بیوی حضرت اسمہ بنت امیس اچھا 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 ذمہ داری میری ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے ذمہ داری میری ہے میں ایتھے پڑیاں ایتھے پڑیاں چھ سال اس مسیدیاں چٹائیاں دے بہا کے میں پڑیاں اچھا بولو ایس مدرس سیدہ میں طالب علمہ بولو ایس مدرس سیدہ میرے دے میرے استادان کے بڑے حسان ہیں بڑے حسان ہیں اگر چل کے تھوڑا جمعہ دس آنگا دونہ سے انہوں پڑا آیا اے اللہ دی عزتی قسمیں انہوں دی ہیں دعاوانے ساری ہیں انہوں دی ہیں دعاوانے اچھ چار کنال دے اندری قزیم و شان تکلیالی سرزمین تھے میرے اور دی ہوتے اہل سنت مرکز قیمیں تو ایسے مدرس سیدی شاق سمجھلو انہوں میں ایدی شاق سمجھلو کثیر تدادنال طلابات تھے پڑھ رہے ہیں تکلیالی دے اندر چار کنال دے اندر ایک بہت بڑی بیلڈنگ بہت بڑی امارت اور بہت بڑا ایک علیہ سنت مرکز علماء علامہ صاحب حضرت علامہ تاہر رضا صاحب بارہ مرتبہ گئے ہیں دیگر ساتھی جیڑے نے اتھے تشریف لے گئے ہیں ہے میرے ساتھی تکلیالی تو تشریف رکھ دے ہیں الحمدللہ علیہ سنت مرکز ہے اے میرے استادان دے خواہش سے ہاں دے سنت میں چانا وہاں کہ چاک پوریاں مچوں تسی دو پائی پڑ جاؤ اتھے نجدیاں دا گاڑے تے میں چانا ہوتھے کہ رسول اللہ دے نعرے مارن والا ہوئے اللہ دے عزت دی قسمیں انج دے مارنیاں میری ٹیم ہاں میرے ساتھی بیٹھے ہیں تطلیالی دونوں نے پوچھو کیا سا قدی بھی کمپرومائز نہیں کی انج مارنے جی میں نعرے مارن دا ہاک کے آئی انشاءاللہ دی رحمد نال حضرت علی نے اپنی بیوہ پابیدہ نکاح حضرت ابو بکر نل کیتا ہے پتہ نہیں انتوزہ سبان اللہ کتے کھنڈی ہیں اوہ کو جیتے یاد رکھو تو اڈی میر بانی ہے اوہ سنیوں کو جیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوہ پابیدہ نکاح حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آپ نے نال فرمایا حضرت ابو بکر نے مشال فبان یا رسول اللہ جی بسم اللہ حضرت توجہو بڑے حوشین خطیب بڑے عظیم خطیب تے طالب علمیہ سے جامعہ دیں میں حافظ صاحب کی بلاسی کٹھی یہ تھے اتھے سٹوڈنٹا ہوں اتھے پڑے آئے میں گزارش کر رہے ہیں میرے استادان دی خیشی اور رونا دی دعام آسان حضرت توجہو توجہو بھی میرے والد ہاں جی گال شروع کریے شروع کریے ایک بار سبان اللہ کہا دو حضرت جعفر تیار مولا علی دے بھائی نے جناب ابو طالب دے بیٹھے نے خوط ہوئے غزبہ موتا دے اندر شاہید ہوئے بیوی بیوہ ہو گئی مولا علی نے نکاح کی تا حضرت ابو بکر صدیق نالت حضرت ابو بکر صدیق دی وفات تو بعد اس میں بنتے امیس حضرت علی دے نکاح وے چاہیا اچھا اچھا نو پہنا سنے سکھیا اس میں بنتے امیس نو پنج پہنا اکابر صحابہ دے نکاح وچھا حضرت امی سلمہ بنتے امیس حضرت امیر امزادی بیوی حضرت سلمہ بنتے امیس حضرت امیر امزادی بیوی حضرت امی فضل بنتے امیس حضرت عبداللہ نبی دے چاچا حضرت عباس حضرت عباس دی بیوی امی فضل بنتے امیس ایک حضرت عباس دی بیوی ایک امیر عمزہ دی بیوی تیسری حضرت اسمہ بن تے امیس توجہ ہے ایک امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ دی بیوی اتھے زمالہ ٹلی ہونی نہیں نہ 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 اتھے زمالہ ٹلی سننی نہیں اچھا بول یار کسے بھائی لخ مربع ملتے حکومت کی تھی کسے چتالی لخ مربع ملتے حکومت کی تھی جس جنہیں دا میں نہ لے رہے ہیں نے چوٹ لخ مربع ملتے حکومت کی تھی ہے اے جنہ قرآن کا وفی صحف مکرمہ مرفوعت متحرہ بیعیدی شفارہ کرام انبارارہ اے ہاتھی بڑے مبارکنے جنہا قرآن نو چمہ گیتا میں کیا کوئی کھوے گا اے صفحادی بڑے مبارکنے قرآن دے صفحاد بڑے مبارکنے میں کیا کوئی کھوے گا قرآن دے صفحاد بڑے مبارکنے لیکن قرآن دے مرفوعت متحرہ بیعیدی شفارہ کرام انبارارہ اے ہاتھی بڑے مبارکنے اے لوگ پڑے رزیم میرے قریم نبیدہ فرمانے دور فرمائے اہلا ممن امتی معاویتا سبان لکھو یار ضرورتیں بھی ضرورتیں کانفرنس یارے گا رہے دی ضرورتیں کانفرنس یارے گا رہے دی ضرورتیں فضا پدل گئی ملک ویچ بڑے بڑے ڈیک پئے اہاں توجہ اگر کسے چوچ بھی پندر بھی صدی دے مولوی دی گالوں دی دے نامن دے خدا دی عزت دی قسمیں اے لفظ اس زبان میں چو نکلے نے جیڑی زبان کو سر نالوں میں پاک ہے کیا یار خدا اللہ اے اونا لبھائے قدس میں چو لفظ نکلے نے جنت پھولان دیاں پتیاں میں ایڈیاں سونیاں نہیں جنہیں حسین دنانے دے ہوڑ سونے نے خدا دی عزت دی قسمیں میرے نبی نے فرمائے احلا نو من امت معابیتان اوے لوگو سن لو کسے حسنے والا جنہ میری امت میں جو اکھنا دے میرے معابیتان میں یہ بات کر دا لیکن چونکہ کانفرنس یارے گارے نیٹ دیتے میرے پونے دو کنڈے دا بیان سیدنا میرے معابیتا شام کے پتیاں دا شام کے پتیاں دا پونے دو کنڈے دا بیان نیٹ دے سیدنا بدل گفار لکھو پھر تو انہوں پتہ لگے گا سننی امیر معاویہ انہوں ماندہ تکیم ہے الحمدللہ حضرت توجہ امیر معاویہ دی بیوی حضرت امیر حمزہ دی بیوی حضرت جناب عباس دی بیوی حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی حضرت خالد بن ولی جرنال اسلام دی امم شکیاں پہنا اوہ بولو 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 شکیاں پہنا کہ میں کیا آپس میں جہاں مزولف سانڈو سانڈو حضرت تیلی نے بھی تنی کا حضرت اسمہ بنت امیر حسنل فرمایا نا علی تو صدیق دی سانڈو سانڈو نے اوہ بولو یار اچھا بولو یار چلو میں پھر اگل ہے چلنا بات توجہ ہے توجہ ہے اوہ بولو یار جزا کرنا جزا کرنا صاحب 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 حضرات خلیفہ بلا فصل ابو بکر اچھا بولو پیار نہ بولو نا یار غار نبوت ایت جنہ جد متعلق نبوت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتا صاحب فی الغار وصاحب فی المزار وصاحب علالحوض وصاحب فی الجنہ غار دا وساتی مزار دا وساتی حوض دا وساتی جنہ دا وساتی کملی والا مراج دی راتی جنہ دی شہر کر کے آیا تھے کملی والے تشریف فرمانے سعابہ بیٹھے ہیں میرے نبی فرمایا میں جنت بچنا ایک قرآشی دا محلوے کے آیا یا کوت زمرد دیا اٹھان دا بنے ہویا محلو سارے سعابہ نبی دے چہرے تے ٹکٹ کی بن کے وکھن لگوے تے بول کے ارض کی تھی آقا کی دا محلو فرمایا میرے عمر دا محلو اچھا بولو اچھا بولو اینی گل کی تھی نا مولا علی بھی بیٹھے تھے نا جو میرے نبی نے مولا علی بھی بکیا فرمایا تیرہ بھی بیٹھایا کملی والے کتے فرمایا اے میرا دروازہ سامنے تیرہ دروازہ اولیہ کیجے سبحان اللہ اولیہ کیجے حضرت ابو رہرہ فرما دے نظور دے کول بیٹھا میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اب بابو صلاحات وچھو نمازی انہو آواز آئے گی نماز ہوئی ہے اے دروازے چھو لنگو بابو الاجوی چھو واز آئے گی آجوی دروازہ بابو الجہاد بھی چھو واز آئے گی مجاہد ایدرہ لگو بابو الریان بھی چھو واز آئے گی روزے آلی ایدرہ لنگ جو آٹھ جنتہ آٹھ جنتہ کنیا فردوس ایک ادن انہوں گنتی بھی میں ہی نال گنی نہیں اب کوجتے کرو فردوس ادن مشروط ہو گیا فردوس ادن ماوہ خولد دار السلام دار المقامہ جنت نائیم جنت اللہین کنیا آٹھ لبی فرمایا حاجی آجو والے دروازے چھو نمازی نماز والے دروازے چھو روزے دار روزے والے دروازے چھو شخی سخاوت والے دروازے چھو سونے یا کملی والے یا اٹھ دروازے پہ دس دے ہو کوئی اوہی ہے جن اٹھے دروازے چھو یا آواز آوے کیا دے ہو اینج میرے نبی فرمایا میرے ابو بکر ہے میرا صدیق ہے جن اٹھے جنتان دے دروازے ابو بکر ہی درو لنگ جا ابو بکر ہی درو لنگ جا سارا جگ جنت ہی خیش کر دا ہے جنت بول یا ہمار بلی یا صدیق دار اکدیس ابو زردہ نابی ہے علی جنتان یہ اللہ میں نو دے دے کچھ ہی بولو پیار نہ بولو میں کہہ دا مالوی پاک ادھے مال نو اتقا کیا ادھے مال نو یتزکا کیا گیا ہے آپ متقی اتقا متقی کہ متقین تمہیں پانجا تھا بڑیانے کہ متقینہ نا رب پیار کر دا ہے محبت کر دا ہے جنت متقینہ وہاں سے جنت متقینہ چلو میں بات ہو چکے حضرت آگے ہیں خطیب پاکستان تشریف راک دینے آخری بات بیان کر رہا ہوں دی میری آخری بات دیکھیں میں کوشش کروں گا جلدی جھٹ دے میں کوشش کروں گا جلدی بات کر دے ابو بکر دا بڑا شاہن ہے ابو بکر دا بڑا شاہن ہے حضرت مولا علی تشریف فرمانے علی دا پتر ان باپ دے سوال کر دے حضرت محمد بن انفیہ عرض کر دے بابا نبیان تو بعد امت میں جیڑا سب تو افضل کون ہے کیا یار سبان اللہ اچھا بول میں بخانہ میں میں اے تو اڈیزی میں تار نہیں میں بھیان کر رہے اور کارٹوں ہوگی یہ چیکیسے ان خورت ہوگی میں بخانہ ہے میں بخانہ ہے پچھن والا علی تا پتر تے پچھیا جا رہے ہیں مولا علی کھولو اچھی کہو یار سبان اللہ حضرت امیر المومنین مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تنہوں تشریف فرمانے پچھن والے حضرت علی تے بیٹے محمد بن انفیہ عرض کر دے بابا دسو تے سوی نبیان تو بعد نبیان تو بعد ساریاں امتہ وچھو ایک امت وچھو نہیں ساریاں امتہ وچھو نبیان تو بعد جیڑا سب تو افضل دیا لے کون ہے حضرت جناب علی برماندنے ہوا ابو بکر اچھا بولو حضرت علی کے انہیں ابو بکر حضور اصطباد کون سمہ ہوا عمر اصطباد ہی ہمارے جنہ جنہ ہے ساریاں بچھویں افضل دیا لے حضرت جناب سیدنا امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تنہوں نے وہ بیعت فرمارے میں اور حدیث مصطفادی رابی میرے پیر علی نے میرے نبی فرمائے افضل الامتہ باہت الامیاء ابو بکر اے نبیان تو باد ساریاں امتہ بچھو کہنا سب دو افضل دیا اللہ او میرا یبو بکر میرا یبو بکر حدیث مصطفادی رابی مولا علی نے حدیث مصطفادی رابی مولا علی نے مسجد نبی نبی دی میفل سجیے شحافہ نبی دے نوکر نبی دے جانشار حضور دے نوکر حضور دی میفل میں جب ایٹھے میں میرے کریم نبی علیہ السلام میں بلوچ بیٹھے میں حضرت جناب جبریل حضور دی پھار کا بچھا گئے میرے کریم نبی نے فرمایا عمر کملی والی آقا ہی حکم ہوئے میری آقا فرما دنے عمر دس میرے عمر دا اے جبریل دس میرے عمر دا شان کی نائے کملی والا حضرت جبریل کو لپے پوچھ دینے جبریل عرض کر دینے کملی والی آ عمر دی شان پہ یان کر نواز دے ایک دن نہیں دو دن نہیں دس دن نہیں دس سال نہیں سو سال نہیں عمر دی تریب شان بیان کر نواز دے جبریل لوں اوہ نہی مولت چاہی دیئے جنہی دیر نوالے شلاط و سلام اپنی قوم بچھ رہے ساڑے نو سو سال درکارن جبریل لوں عمر دا شان بیان کر نواز دے ایک دن میرے نبی نے فرمایا حرمایا جبریل چپ گر جبریل چپ گر گئے میرے نبی نے فرمایا اوہ اوہ مردی ساری اوہ مردیاں نے دیا ایک پاس ہے اوہ ستیگ دیگار والی ایک پاس ہے اوہ مردی ساری اوہ مردیاں نے کی ایک پاس ہے اللہ اوہ مردیاں جزاک اللہ جزاک اللہ بڑی یار سرکار دی حدیث ہے نا امہ آشا صدیقہ رضی اللہ حضورتی بارکتی 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 ہے ختیجہ والوی رابدہ سلام ہوندہ ہے تے صدیق والوی رابدہ سلام ہوندہ ہے بولو یار بولو نچا بولو پیار نہ بولو صدیق بڑا فضل ہے ایک بندہ میں نو کیا لگا شاہ جی مولا علی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت والی راہت اپنا بسترانی دیتا میں کہا جی دیتا ہے سوچادر نے دیتی میں دیتی ہے تے پھر دسو نا کاروالے نو بسترانی دینا تے خلافت بھی جیڑی ہے نبی دے دماد نہیں میں کہا جی دماد دو ہوندی بجا تو حضرت علی دا پہلا خلیفہ ہوندہ کوندہ پھر عثمان نو پہلو ملنی چاہی دیتی دو بیٹیاں نے حولیہ کیجئے سبحان اللہ نہیں 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 چاچے دے پتر نہیں میں پھر حضرت عباس دا کی اوچھا بولو یار بولو نا میں کہو کہ آپ چاچہ نہیں جو چاچے دے پتر ہوندی بجا تو خلافت میلی پھر حضرت عباس دا کسی جی دماد ہوندی بجا تو پہلا خلیفہ ہونا ہوندہ تے پھر حضرت سمان دے نکاح پہ جو دو بیٹی ہیں آسان اوچھا بولو یار سبح چادر نہیں دیتی میں سبح چادر نظر آئی ہے سبح غمت نہیں ہو نظر آیا اوچھا بولو اوچھا بولو میں کیا سبح چادر جرد والی رہا دیتی نظر آگئی سبح غمت نظر آیا اوہ فرمان اوہ چیڑا نبی دے موڈیاں دے بھوے اوہی شان والے جی دے موڈیاں دے نبی بھوے اوہی شان والا شاہ ولی اللہ محدث دے لیوی نو پوچھا ستیق کونی شاہ ولی اللہ محدث دے لیوی فرمان دے لیوی جی دے میں غارے سور والوے نا نوہ ابو بکر دی گود ریل نظر آن دیئے محمد دا چیڑا ہوتے میں نکھلے ہو یا قرآن نظر آن دا ہے اینجل آگتا ہے جی میں ابو بکر نا قرآن بھی تلاوت پر کر دا ہے میں کہنا ہونا میں دے تو قرآن پڑھنے ہیں برکت تھو لے تھو لگے ابو بکر نے قرآن پڑھے ہیں نبی دے چیڑے ولوں ویک ویک کے تو آڈی سبحان اللہ دے بھی صدقے جائیے جی میں دے بخاری دی ادیس پاڑھ جانا مسجد نبی چل نماز ہو رہی ہے مسلط میرا ابو بکر حضرت عدیس پڑھ رہے ہیں حضرت عمیٰ شاہ صدیقہ نو زور نے فرمایا سی اپنے باپ نو کہا نماز پڑھا ہوئے حضرت عمیٰ شاہ صدیقہ آتما نے کہا بابا کہ میرے بابا دے دل بڑا نرم ہے کہ میرے بابا نے مسلطہ لیوے کہا تو کیوے نماز پڑھا سکن گے حضرت عمر نو کہا دے ہو حضرت عمر نو کہا دے ہو میرے نبی نے فرمایا شاہ میں ہی نہیں چاندہ میں ہی نہیں چاندہ میرا اللہ بھی یہ چاندہ ہے میرے مسلط ابو بکر طلابہ کوئی کھلو ہی نہیں سکتا ستارہ نمازہ دو نمازہ میں چھتلا بے ہوئے کہ وہ بھی حضرت عمر نو نال کھڑیاں کر لے حضرت ابو بکر نو دو نمازہ میں چھتا باقی پندرہ نمازہ جیڑیاں نہیں ہوتی سارے صحابہ نے ابو بکر دیکھتا چھتا بے چھتا بے چھتا کملی والے کارویچ نے تھی نبی کپڑا پیشاں کر کے نا رسول نے نبی کپڑا پیشاں کیتا ہے نبی کپڑا پیشاں کیتا ہے نظر اٹھا کے ستا مصطفیٰ دے چھتا چھتا شروع کر ساڑا خدا دی قسمی سے نبی دے چھتا نبی رابطہ کھلیا ہویا قرآن نظروں دا بے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نوی بے چاہے حضرت عمر بیٹھے نے آئے رسول اللہ نو وکھیاں مڑ گے واپس حضرت عمرہ کھیاں گھل کوئی نکیتی واپس مڑ گئے ہو ابو بکر کے اندرے کارویچ فاکا ہے جو کچھ ایسی نبی دیلالین تو قربان کر دیتا ہے پوکتان کر دیا کہ محمد دا چیرہ ویخ لینا کہوو یار شبان اللہ محبت نہ بولو حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی فرمائے صابد احسان دا بدلہ دے دیتا ہے ابو بکر دا احسان دا بدلہ رب کلو لے کے دے مانگا غزوہ تبو کے میرے نبی نے نا ہے جنہی دفعہ غزوہ تبو سے اعلان کیتا ہے کسے غزوے واسے نہیں شدتنال حضور نے اعلان نے فرمایا پنج مرتبہ یا ست مرتبہ نبی نہیں آکھا لہو پنڈ لے کے اور چندہ لے کے جے کسے کھولا توجہ بھئی حضور نے پنڈ دی اپیل کی تھی ابو بکر بھی نکل بھی عمر بھی حضرت سادیت آبادہ ایک بی بی نے دو سال کا پچھا لے آکھا دے دیتا ایک شابی کو کوئی چیز نہیں کونے کے یو دھگو جا گیا تیری دیوار دگیے سیدھی کرو آلہ ہے انہ سالی راہ دیوار سیدھی کرے دو پلے شوارے نبی دے قدمہ کیا یار شبان اللہ عثمان آئے سنسو اپلت دل بے کلے دے دیتے لمبی بات ہے پھر مرے نبی نے تیسری مرتبہ سوال کی دا عثمان اٹھے کر گئے ایک ہزارہ شرمیاں دیتے لی لی آن تھی تینوں کی پتا ہوئے نبی دے یار کون نے تینوں کی پتا ہوئے نبی دے یار کون نے اینج رسول اللہ نے چولی ویچھنا اوہ ہزارہ شرمیاں سا اینج نبی نے نا یہ دلے والا آتان دے چوکے نا جب آوے ساٹھ کے ان آتان دے پھڑی ہیں کیا یار رسول ممبر تبیٹن اینج ساٹھ دے نہیں درو پھڑ دیں مازرہ عثمان مازرہ عثمان مامل عبادل یوم آج دو بعد جو وکار تیرا کوئی عمل تینوں زارہ نہیں پچائے گا اچھی کہا یار اچھی کہا نبی دل عبادل نمہ نمہ مٹھا مٹھا توسہ میں حضوروں نا چربیاں نال کھیل دینے پہ نال اسمان غلید عزت و مازرہ عثمان مامل عبادل یوم ایک ہزارہ شرمیاں لیا دیتیاں تین سو اٹھ لگتے غلے دے لیا دیتے چالی ہزار درمہ دینار دو کلو چھوارے لیا دیتے حضرت عمر فروکیندن میں نکلیا دلویچ سوچتا جانا آج عمر ابو پکر تو سب کتلیا جائے گا ابو پکر تو بات جائے گا سارا گھردہ مال عمر کیتا کٹھا دو ایسے کیتے اتھا گھر ویچ نبی دی بھار کا بچ لیا کی آئے مصطفیٰ نے پوچھیا مال جڑا ہے کمڑی والا نے پوچھیا مال کئی تھا ابو پکر مال کئی تھا جڑا میرے نبی نے فرمایا حضرت علیہ السلام نے فرمایا ما اب قئی تھا یا عمر عمر دستہ سائی ما اب قئی تھا بے احلی کا یا عمر عمر گھر والے عباستے کی چھٹ گیاں ہیں نصف و ہاں سوڑیاں اتھا لیاں اتھا چھٹایاں گھر والے عباستے سارے کہن لگے آج عمر بد گیا عمر بد گیا یارے گارے مصطفیٰ یارے گارے مصطفیٰ وفامہ دا بادشاہ وفامہ دا بادشاہ اتیق لائیک شدیق اچھا بول یار اچھا بول ابو پکر صدیق آگے نبی دیبار کا بچ سیرتے گھٹڑی بننی ہے کملی والے دیبار کر جو میرے نبی فرمایا ما اب قئی تھا لیا احلی کا یا عبو بکر کی لیا ہے یا تکی چھٹایاں ابو بکر کیا اب قیت اللہم اللہ ورسول جو ایسے لیا ہیں کر اللہ چھٹایاں اللہ دا رسول چھٹایاں صدیق اوہ اندہ جڑا چھوٹ نہ بولے توجہ ہے نبی اوہ اندہ جڑا چھوٹ سن کے خموش نہ روے نبی دے سامنے چھوٹ بولے جو نبی خموش نہیں رہا سامنے صدیق اندہ ہی نہیں جڑا چھوٹ بولے صدیق اندہ کر اللہ چھٹایاں اللہ دا رسول مسجد نبی تو ایک کلومیٹر دور ابو بکر دا کار رسول دا سامنے کھلو گئے اللہ دا رسول چھاٹایا پتہ نہیں کتے ہو ابو بکر کے دنے کار اللہ چھاٹایا پھر حاضر و ناظر دے ملکرہ دا تیدہ ٹھیک سی جے صدیقہ کیا کار اللہ دا رسول چھاٹایا پھر تو اڈا تیدہ ٹھیک ہے اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو اور میں آپ کہت اللہ ہم اللہ و رسول کر اللہ چھاٹایا دے اللہ دا ہم آشا صدیقہ کیا میں تقریف چھاٹا لگا میں اپنے بابا دے کار ساں راتوں نے بکیا میرے اببا جی نا دیوارا جاتا مار رہے نا میں اٹھ کے ارد کی دی بابا کی بلا دے فرما ایک سوئی ایک کار وچ نہیں پھلا بڑی تے میں چانا سوئی بھی نا اے دفاعی فانڈ وچ جمع کراما کسے سیابی دے پڑے سین دے کم آ جائے گی یا رکھ گے چال میں میں گالی ختم کرتے لگا سب کچھ دیکھے بھی نا تھا جدہ ٹیم میں ام آشا صدیقہ کیا میں بیکھ نہیں ہے میرے بابا کروٹ دے کروٹ لے رہے نا سون دے نا مہتبان کی ارد کی دی بابا کی گالے کیوں نہیں سون دے اٹھ کے نا بھو بکر بے کہہ لگے بیٹی میرا نبی قدیوی رسول نے انجنی حکم فرمایا جی میں غزبہ تبوک باستے فرمایا ہے اے جیڑا میں لباس پایا نا باتی درم گازدہ ایک اپڑا جیڑا میرے جسم دے مکہ دا تاجر سی نا باتی درم گازدہ ایک جوڑا جیڑا میں پایا ہے کہ میں سوچنا بے ابو بکر تیرا نبی ایڈے جیڑا بار بار حکم فرمایا تھے تو ایڈا قیمتی لباس پائیں دن چڑیا تھے مدینے تھے بزارے پیچے گیا نبی دا یار اے میں کیا تینوں کے باتا ہے صدیقوں نے صدیق دا پچھ نہیں دے اسلام نو پچھ صدیق دا پچھ نہیں دے دین مصطفیٰ نو پچھ اسلام دے صدیق دا احسانے جیڑا تن دے کپڑے بیچ کے کیا یار سب آنے باتی درم گازدہ جسم دے جوڑا بزار جیڑ بیچے گا ٹاٹ دا تیمت لیا ٹاٹ دا پورتہ لیا بیری دے کنڈے ہاں دے بٹن بنائے کیا نا یار سب کچھ لیا کہ نبی دی بھارگاہ میں جدوائے نا میرے نبی نے ویکیا نا ابو بکر والے ٹاٹ دا لباس ابو بکر ہے کی بنائے ہی انہی گل گیتی دے مسجد نوی دے دروازے دے نبی دی نظر بھئی ویکیا مصطفیٰ نے جڑا سارے عرشیاں دا سردار ہیں نا جبریل انہیں ہی آج لباس اوئی پایا جڑا محمد صدیق نے پایا آج جبریل دا بھی لباس اوئی یہ جڑا یارے گارن پہنے ٹاٹ دا لباس پا کے جبریل مصطفیٰ دی بھارگاہ میں چھائے میرے پیغمبر قریب نے فرمایا امام المرسلین سجد القائنات نے کونیل نے فرمایا جبریل جوتو جوتا بھی آیا سفید لباس میں چھائے مصطفیٰ دی بھارگاہ میں چھائے ایک اڑا لباس پایا ہی جبریل کیا کملی والے آہ میرا چیرہ سمان ملو اٹھا کے دیکھ آج جبریل کلے نہیں پایا آسامان دے آر نوری فرشتہ نے اوئی لباس پایا جڑا تیرے صدیق نے پایا کملی والے آج نوری فرشتہ آنے آج جو اوئی لباس پایا جڑا تیرے صدیق نے پایا رب نو تیرے صدیق دیا دائی بڑی پسند آئی ہے جبریل آنگا سونیا رب کہیں دائے میرا ابو بکر نو سلامتو کہ ہون پوچھو ابو بکر نو آیا ساکہ ستر داردرمو دینار دوارس ہیں سب کس نبی دن نلان کو لٹا دیتا ہی ایس ایس عمل پہ رابطے راضی ہیں جبریل آنے مصطفیٰ نو کبو رابطہ پیغام سنو پوچھو ابو بکر نو اٹھاڑ دے لباس گوری دے لباس میں کہا تینوں کی بتا ہے ابو بکر سب کچھ قربان کی تحت جاندی واری امت کو لو ابو بکر کفن میں نہیں لیا تینوں کی بتاوے صدیقوں نے امت کو لو کفن میں نہیں منگیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پچھو کملی والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جو تو پچھے ابو بکر دیا تاہی نکل گئی قالانا ربی را دیم میں اللہ دی رضا ترازی پکارے نہ رو رہنے ابو بکر نے بتا گیا ابو بکر دی جسم دی چمڑی ادھر جائے ابو بکر دی جسم دی بھی ٹاکیاں لگ جن ابو بکر پھر بھی رب دی رضا ترازی ہے وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْ أَتْكَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّى اے دا مال بھی بڑا سُتھرائے اے آو بھی بڑا حسین متقیے پریزگارے اللہ تعالیٰ میری توڑی آزری قبول فرمائے میرے استاد مکرم آج کے مصطفیٰ آج کے رسولِ عربی استاد علماء بزرقِ بلا استادی صوفی محمد شریف صاحب قادری رضی نور اللہ حمر کا دہو اللہ میرے استاد محترم دی کبر دے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے بہت سارے بزرگ بیٹھے نے میرے اسامنے بیٹھے نے آفدرِ آساب دے والدہ محترم اور کافی سارے بزرگیں تھے بیٹھے نے پاہی عبدالعطیف صاحب استادہ دے پاہی بیٹھے نے اور بھی کافی سارے نوجوانے تھے موجود نے جڑے جان دے نے کہ میں بھی الحمدللہ اس سے تو آڑے جامعہ بیچو پڑے ہوں اور چھے سال در سہتے پڑے ہوں میں مکمل قرآن پاکست جگہ تھی فز کیتا ہے میرے وڈے پاہی پیر سیدی برار حسین شاہ صاحب انہوں نے بھی اسے آدارے دے اندر قرآن پاکست کیتا ہے حطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ محمد منشاہ قادری صاحب انہوں نے بھی اسے آدارے دے اندر پڑے آئے ہیں اس مرکز بھی چوہ سا دین تلیم حاصل کیتی ہے میرے استاد محترم میں ایک مرتبہ نہ دوڑ گیا جامعہ چکے چلا گیا استاد محترم میں اکثر اپنے علماء ساتھ انہوں نے بڑے کریم سان انہوں نے دوامانے اسی حدیث مقام دے پہنچے ہیں میں چلا گیا ایتو پھر گئے کمانوالے پورنا دین اجنا ساڑھے پھنے کوئی سواری دے انتظام نہیں سی کمانوالے تو تانگے چل دے سان آج تو تری سال پہلے دی باتیں تے آپ تشریف لے گئے پیدل چل کے کمانوالے تو چک پوری نو کلومیٹر دسفل بن گئے پیدل گئے سانو دوامانے لے کے آئے بارش ہو رہی سی اور نیر دے پٹری دے کنارے کنارے آلے سان پیر پیس لیا دے ڈگ پہے جدو اٹھے خدا دی عزت دی قسمیں اج بھی منونا دے لفظ یادنے انونا دے لفظ ان بیٹا میں چانا ہوا کہ تسی جڑینا پڑ جاؤ تو اڑی آخرت بہتر ہو جائے میں چانا ہوا اس پینڈ دے اندرنا رسول اللہ دے نار مارنوالا کوئی مجھے انہ دیا دوامانے اور انہ نے سانو پڑھایا اور میری انہ نے بڑی اچھی تربیت کی تھی میں انہ نے سکھایا ہے اور الحمدللہ یہ انہ نے لگایا پودہ تطلیہ لی دے اندر بھی بہت سارے سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں پچھلے اٹھارہ پر انہوں نے دستار فضیلت جلسہ ہویا اس مرکز دے اندر وہ میں کم آگے اس ادارے دی شاہ کے چونکہ میں کوئی تو پڑے ہیں اس ادارے دی شاہ کے دس بچیاں دی دستار بندی پچھلے سال کی تھی پانچ بچے مزید فارغ ہو گئے ہیں سیفرل دے اندر اسی انشاءاللہ انہوں نے دستار فضیلت کران گئے اور استاد محترم نے بڑی جدو جہد دنال جڑے نا پڑا ایسا نو اللہ نا دی کبر نو منور فرمائے روشن فرمائے صاحب زادہ والا شان حضور کی بلا صاحب زادہ حمد سلمان رزوی صاحب میں کہنا ہوں نہ میرے استاد نے میں ابنے ساتھی انہی مانو نہ میرے استاد نے انہا دی تربیت یہ نا دا اس نے زن سی کہہ رہے سان انہا نے گودی جو اٹھایا ہے بلکل چھوٹے زن جدو میں اسی پڑ دے سائے گال ٹھیک ہے لیکن ساڑے استاد نے منصب تینے انہا دی گدی تینے ساڑے استاد دی جگہ تینے اسی آج انہوں نے بھی استاد دی سمجھنے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی عمر اتا فرمائے جتنے بھی معامنین نے سادارے دے اللہ سب دے مال جان رزق اللہ دن در برکت آتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخُرُ دَوَانَا نَوْا اللہ علیہ